موسیقی دوستو یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس گیٹ کو دلی گیٹ کہتے ہیں لال کلے کے اس گیٹ کو دلی گیٹ کہتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہا ہوں گا سامنے لاہوری گیٹ نظر آنے لگیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو بہت بھی خوبصورت لاہوری گیٹ ہے یہ اس کا سائٹ کا ویو ہے دوستو میں اس کے سامنے بھی آپ کو لے کر چلوں گا یہ اس کا مکھ گیٹ ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے دوستو جہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ریڈ خورٹ کے نام سے جب بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہی والا گیٹ نظر آئے گا دوستو گولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا ساغت ہے میں ہوں آپ کا دوست عظر خان دوستو کڑا تو میں ہوں لال کلے کے باہر لیکن لال کلے کا ولاگ نہیں بناوں گا آج دراغ بناوں گا آپ کے لیے سنہری مسجد کا بہت چھوٹی سی مسجد ہے سنہری مسجد تو جہاں پہ میں کھڑا ہوں اسے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو روڈ جا رہا ہے لال کلے کی پارکنگ کے لیے اس کے بلکل آخری چھوڑ پر اس پیت ہے یہ دوستو اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ ہے لال کلہ اور لال کلہ جو ہے آپ جانتے ہیں چامنی چوک کے بلکل سامنے ہے پرانی دلی میں دوستو اس لال کلے کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا سولہ سو اٹالی سیسوی میں یہ بن کے تیار ہوا تھا دوستو یہ ارادہ انہوں نے اس کا بنانے کا تب کیا تھا جب آگرہ سے انہوں نے دلی راجدانی شفٹ کرنے کا ارادہ بنایا تھا تو اس سمیں انہوں نے اس لال کلے کی نیو ڈالی تھی اور یہ سولہ سو اٹالیس میں بن کے تیار ہوا تھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنہری مسجد کی طرف کس طرف سے جاتے ہیں دوستو یہ میں کھڑا ہوں لال کلے کے مکھ دوار کے بلکل سامنے اور جب میں لال کلے کے مکھ دوار کے سامنے امو کر کے کھڑا ہوں تو اس کے رائٹ ہینڈ کی طرف یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ جو رائٹ ہینڈ کی طرف راستہ جا رہا ہے اس راستے کے اوپر آپ چلتے ہوئے آ جائیں گے تو لاسٹ میں آپ کو بلکل جہاں پہ لالکلے کی پارکنگ ہے وہاں پہ سنہری مسجد دکھائی دے گی رائٹ ہینڈ کے اوپر اصل میں اتنا بڑا یہ تیاسے قسطل ہے اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اور اتنی نامی گرامی یہ بیلڈنگ ہے اس کے وجہ سے سارا آکرشڑا ایسی کی نظر نہیں جاتی تو اس بھولی بسری سنہری مسجد کا میں آپ کو دیدار کراؤں گا اس کے جہاز کے بارے میں جانکاری دوں گا چلیے چلتا ہوں سنہری مسجد کی طرف دوستو یہی ہے وہ سنہری مسجد جس کے بارے میں میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا دیکھ یہ چھوٹی ضرور ہے لیکن دوستو بہت خوبصورت ہے چلیے آگے چلتا ہوں اور اس کے اندر آپ کو لے کے چلو گا یہ بلکل مین روڈ پہ ستھی تھا اس لئے یہاں شہر شرابہ تھوڑا زیادہ ہے دوستو تو یہ دیکھئے اس کا انٹری گیٹ ہے یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں مہرابی گیٹ ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ریڈ سٹون ریڈ سینڈ سٹون سے بنایا گیا ہے دوستو اور آپ دیکھ رہا ہوں گے اس کے اوپر چاروں طرف بہت اچھی نکاشی کی گئی ہے میں پاس سے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ آئیں گے گیٹ کے پاس تو آپ اس میں دیکھیں گے اس طرح سے ریڈ سینڈ سٹون کو کاٹ کے بہت اچھی طرح سے دیزائن بنائی گئیں گے یہ دیکھے آپ دیزائن بہت خوبصورت ہے اس کے اوپر دیکھیں گے آپ تو یہ مہراب ہے اور مہراب کے اندر بھی دیکھیں گے آپ تو پھول پتھی کی کافی خوبصورت دیزائن سیٹ کی گئی ہے اسی طرح سے اوپر آپ دیکھیں گے چاروں طرف اس مسجد کے گیٹ کے اندر آپ کو دیزائنگ لکھائی دے گی یہ اس کا میرابی گیٹ ہے دوستو بہت ہی خوبصورت گیٹ ہے اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیں گے تو اسی طرح سے انتظار ان کو سیٹ کیا گیا ہے دوستو اور اب چلتا ہوں دوستو سیوڈیوں سے اندر جیسے سیوڈیوں سے اندر چلتا ہوں تو آپ کو یہ مسجد یہاں سے نظر آنے لگے گی اس کی میراب کے اندر سے ہی یہ مسجد آپ کو دکھ جائے گی اور دوستو اندر چلتا ہوں اندر چل کے آپ کو پورا مسجد کا وات راؤں کراؤں گا اور اس کے اتحاس کی جانکاری میں آپ کو دھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ساری اس کی باری کی سمجھاؤں گا دوستو چلیے چلتا ہوں آگے تو دوستو جیسے ہی اوپر چڑکے آگے آتا ہوں تو اس کے اندر ایک اس کا آنگن دکھائی دے گا آپ کو کافی بڑا آنگن ہے حالانکہ مسجد چھوٹی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ لیکن آپ کافی بڑا آنگن ہے اور جو ادھر آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا وضو خانہ ہے دوستو یہاں سے وضو کر کے نمازی پھر یہاں مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں دوستو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کے اندر تین بڑے بڑے گمبت ہیں اور دونوں سائیڈ میں اس کے لمبی لمبی بڑی بڑی میں آ رہے ہیں یہ پوری مسجد ریٹ سینڈ سٹون سے بنائی گئی ہے دوستو اور اس کی میں آپ کو اتحاس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستو دوستو یہ خدسیہ بیگم نے بنوائی تھی سترہ سو اکیابن اسری میں اور دوستو خدسیہ بیگم جو تھی مغل وادشاہ محمد شاہ کی بیگم تھی دوستو اور خدسیہ بیگم کے ساتھ دوستو ایک کہانی اور جلی ہوئی ہے خدسیہ بیگم کے ساتھ ایک نام کو اور جوڑا جاتا ہے دوستو دوستو خدسیہ بیگم کے ساتھ ایک نام کو جوڑا جاتا ہے وہ نام ہے جعبید خواجہ سارا جعبید خان خواجہ سارا خواجہ سارا میس کنر دوستو خواجہ سارا جو تھا وہ محل کے اندر بیگموں کے حرم کا پہردار تھا دوستو اور لوگوں کا کہنا ہے کہ خدسیہ بیگم اس سے عشق کرنے لگی تھی اور اس کے ہی پرین میں انہوں نے اس مسجد کا نرمال کرایا تھا تو دوستو یہ آپ جو تین گمبت اس کے اندر دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے یہ تینوں گمبت پہلے تعمے کے تھے اور اس کے اوپر سونے کی پالش تھی اسی لیے اس کا نام سنہری مسجد پڑھا تھا دوستو لیکن یہ بعد میں کافی خستہ حال ہو گئے تھے تو اٹھارہ سو باون عیسوی میں بہادرشاہ دوتیے نے نوگل باہدرشاہ بہادرشاہ دوتیے نے اس کو پتھروں میں تبدیل کرا دیا تھا اور تامے کے خستہ حال ہو چکے ان گمبتوں کو ہٹا دیا تھا دوستو اس کی جگہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بعد میں پتھروں کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا میں وہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اس کی بناور دکھاتا ہوں دوستو اس کے اندر دوستو تین دھر ہیں ایک ہی اور دھر آپ دیکھیں گے میرابی دھر ہے اور پیالے دار اس میراب کو بنایا گیا ہے دوستو اس کے اوپر بھی فراؤور لگایا گیا ہے ریٹ سینڈ سٹون میں سائیڈ میں جالی جیسی دیزائن بنائی گئی ہے اور یہ اس کا جو میاندر ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ میاندر ہے اس کا اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بہت اچھی میراب بنای گئی ہے یہ پیالے دار کٹنگ کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور ایک یہ دیکھیں گے آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اندر اس کا ایک یہ در آ رہا ہے دوستو ادھر وضو خانہ ہے یہاں پر وضو کر کے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اور پہلے اس میں دوستو ایک مدرسہ بھی چلا کرتا تھا کسی ٹائم میں لیکن مدرسے کو اس کے جو ہے وہ کشمیری گیٹ شفٹ کر دیا گیا ہے دوستو یہ اوپر دیکھیں گے آپ تو سخیز سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور سخیز سنگ مرمر کے اوپر پارسی میں کچھ لکھا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر لیت کلن کے سٹون سے اس کی دیزائننگ کی گئے یہ چلتا ہوں میں اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر سے دیکھیں گے تو آپ یہ گمبد آپ کو نظر آئے گا حالانکہ بہت بیچا گمبد نہیں ہے لیکن گمبد آپ کو نظر آئے گا اندر سے یہ تھوڑا سا خستا حال ہے اس کا رینوویشن چل رہا ہے دوستو رینویشن کا تام یہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ چھوڑی سی لائل مکھی اندر سے اسے کہتے ہیں دوستو سنہیری مرچے کیا اور دوستو ادھر ممبر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے جمعہ کے دن امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز عدا کراتے ہیں دوستو امام صاحب تو اب میں آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں اس کے بارے میں ساری جانکاری میں نے آپ کو دیری ہے اس کے اتحاس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے اور میں آپ کو اس کا پرانگڑ دکھا دیتا ہوں دور سے اس کا آنگن دکھا دیتا ہوں اس کا آنگن ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور دوستو یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے ابھی ہم نے اونٹری کی تھی یہی سیڈیا ہے یہ یہ آپ سیڈیاں دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے انٹر اوٹر میں اوپر آیا تھا یہیں سے نیچے جاؤں گا اور یہ اس کا گیٹ ہے کنیری مسجد کے اپنے اس بلاگ کو یہیں پہ سمات کرتا ہوں امید کرتا ہوں ہمارا یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو اگلے بلاگ میں پھر ہوگی ملاقات تب تک چلیئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی